زندگی کی اس بھاگا بھاگی میں اگر کبھی کچھ فراغت کے لمحات میسر آئے اور انسان تنہائی میں بیٹھے تو انسانی ذہن ماضی اور بچپن کی طرف ضرور جانگتا ہے اور ذرا سا غور کرنے پر عجیب و غریب انکشافات ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تیس سال پہلے کا دور کوئی اور دنیا تھی اور اب تو ہم بالکل نئی دنیا اور جدید دور میں آ چکے ہیں موبل آئل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے لباز سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراتھے کا سواد نہیں بدلا شہروں میں زنگر اور فاس فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکہی کی روٹی اور ساکھ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں گے گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیوں پر آ گئی ہے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو فریج میں ہر چیز پڑی ہے جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے جن گھروں کے دروازے رات آٹھ بجے بند ہو جائے کرتے تھے وہ اب رات گیارہ بجے کے بعد کھلتے ہیں اور پوری فیملی ڈینر کھاکا رات کے ایک وجہ واپس پہنچتی ہے پورے دن کے لیے وارٹر کولر میں دس روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی اب ہر گھر میں فریج ہے فریزر ہے لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے فریج آیا تو چھککو کے استعمال کی روایت بھی چلی گئی اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں بنتے مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا سکول بیک دستیاب ہے بلب انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور ایلی ڈی میں چھت پر سونا خواب بن گیا ہے لہٰذا اب گھروں میں چرپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر آ گئی ہیں ٹیبل بیڈ ہیں اور ان پر بچے ہوئے موٹے موٹے گدے مسہری اور پرانے پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے اب بچے سائیکل سیچنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے کیونکہ ہر عمر کے بچوں کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے جن سڑکوں پر تانگیں دھول اڑاتے تھے وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے پس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ باہر کون ہے کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہی موجود رہنا پڑتا تھا گھنٹے بعد کال ملتی تھی اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداحلت کر دیتا تھا کہ تین منٹ ہونے والے ہیں سعودیہ ویرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفت کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا پانی کے ٹب میں ممبتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی پانی کی ٹینکیوں کا رواد چلا تو گھر کا ہینڈ پمپ بھی بوکی سمیت رخصت ہوا واش بیسن آیا تو کھرے بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہی چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی سگرٹ آیا تو ہکے کا ہاتھما کر گیا اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی ہکہ تازہ ہوتا ہو میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو اکٹھا کر کے تکیے میں برتے دیکھا تھا تب ایسا ہی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اب مختلف مٹیریلز کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں پہلے ماہیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی اب نہیں بلکل نہیں ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے سستی بھی مہنگی بھی پہلے ماہیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا سارا دن جرسیاں بنتی تھی اب نہیں بلکل نہیں ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے سستی بھی مہنگی بھی پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے اب اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں دن میں ہواتین رپیٹ ٹیلیکاس میں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں معصومیت سے بھرے پرانے دور میں علماریوں میں حبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹی سے چھوٹی کتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو خوش و خواہ سڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن دونوں آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی گدہ گروں کو پورا محلہ جانتا تھا گروں میں ان کے لیے حصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے گروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے حد پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا حد لکھ بھی دیتا تھا پڑ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اور اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگتے تھے ہر ہمسائے اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ حالی نہیں آتی تھی میٹے کی تین ہی اقسام تھی حلوہ، زردہ چاول اور کھیر آئسکریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڈیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار کمیز کا کونہ موں میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی اور آن کی آن میں بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا اور کئی آوازیں سنائی دیتی تھی میرے بائیدہ عصاوی دے دیو گفتگو ہی گفتگو تھی باتیں ہی باتیں تھی وقت ہی وقت تھا گلیوں میں چرپائیاں بچی ہوتی تھی محلے کے بابیں ہکا پی رہے ہوتے تھے پرانے بزرگوں کے قصے اور واقعات بیان ہو رہے ہوتے تھے جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکہ سخت گرمی بی بھی تھنڈی ہوا دیتا تھا لیکن پھر اچانک تیس سال کے عرصے میں ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ کھو دیا ہم قدیم سے جدید ہو گئے